ناظرین آج ہم موجود ہیں اور پرنسپل صاحب سے بھی ملتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ایڈمیشن کا پروسس کیا ہوگا اور کون کون سے جو ڈگریہ ہیں وہ ابھی آپ لے کر آیا ہے نہیں کیونکہ یہ ایریا جو ہے وہ ایگری کلچر کا مین ایریا ہے دپالپور کے آلو جو ہیں پوری دنیا میں مشہور ہیں دپالپور کا جو چاول ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے تو یہ یونیورسٹی کا جو کیمپس ہے ہمارے لئے تو رحمت ہے ہمارے بچوں کے لئے یہ بڑا کام کی چیز ہے تو ہم آج آپ کو انفرمیشن دیں گے آئیں آپ کی بات کرواتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ایڈمیشن کب سے اوپن ہو رہے ہیں اور پروسس کیا ہوگا میرے مرمیم ڈاکٹر مذرو سہرانجا ہے میں ذریعہ یونیورسٹی فیصلہ باز ساب کیمپس دپال پروکارا میں اسسٹن پروفیسر ہوں میرے دپارمنٹ ہے دپارمنٹ آف انٹومالوجی چونکہ میرے پاس یہاں پر کنوینیر ایڈمیشن کی ڈیوٹیز ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ بھی انفرنی کے کیمپس میںıyı ایڈمیشن لے سکتے ہیں ہمارے پاس ٹ total ٢آنس دگری پروگرامز ہیں جن میں آٹھ ہمارے پاس بی ایس ڈگری پروکرامز میں اور بقی ایم فیلی پروگرامز ہیں ان دونوں پروگرامز کے اندر مارننگ اور ابننگ دونوں ترحان کی کلاسز ہوں گگی مارننگ کے اندر بی ایس پروگرامМы ہمارے پاس بی ایس ہی آنخ اگر یکلچر اور بی ایس اینیمل سائنسز ہے جبکہ ایمنی پروگرامز کے اندر ہمارے پاس بی ایس میں بی ایس باٹنی بی ایس آلوجی کیمسٹری فزیکس کمپیوٹر سائنس اور میتھمیٹکس ہیں ان بی ایس کے پروگرامز کے لیے آپ کو انٹی ٹیسٹ نہیں دینا پڑے گا آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں پہ آپ آن لائن ریجسٹیشن کے بعد سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کس ڈپارٹمنٹ میں داخلہ لینا ہے بی ایس پروگرامز کے لیے دو باتیں امپورٹنٹ ہیں ایک تو یہ کہ کم از کم آپ کا جو سکور ہے ایف ایس ای میں ٹوٹل کا فائی فیفٹی فائی انڈرڈ انڈ فیفٹی سے زیادہ ہونا چاہیے ایسے کام اگر ہوگا تو ہم ایڈمیشن کے لیے سوری کرتے ہیں سیکنڈ اس میں یہ ہے کہ اگری کلچر سیکشن کے اندر اگری کلچر ڈگری کے لیے ہمارا ایک دیاتی کوٹا ہے اور ایک شہری کوٹا ہے اس کو آپ اپنے ڈومیسائل کے لیاز سے نہیں دیکھیں گے بلکہ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے میٹرک کہاں سے کی ہے اگر آپ کا میٹرک ڈسٹک سے ہے جس طرح ڈسٹک اوکارا کے کسی سکول سے ہے تو وہاں پہ آپ کو روال نہیں گنا جائے گا اربن گنا جائے گا لیکن اگر آپ کا ہائی سکول کسی تحصیل میں ہے کسی سمال ٹاؤن سے آپ نے میٹرک کی ہے تو آپ اس میں روال گنے جائیں گے ایمفل میں ایمیسی آنر اگریکلچر کے اندر ہم نے اس دفعہ آٹھ میجرز سٹارٹ کی ہیں ان میں ایمیسی آنر اگرانومی پلانٹ بیڈنگ انڈ جنیٹکس پلانٹ پیتھالوجی انوارمنٹل سائنسز ہارٹی کلچر انٹومالوجی اور اس کے بعد اگریکلچر ایکسٹینشن سوائل سائنسز یہ آٹھ میجرز جن میں ہم ایمفل کروا رہے ہیں اس کے علاوہ ایمفل میں ایمفل فزکس ایمفل کیمسٹری ایمفل باٹنی زولوجی اور میتھمیٹکس ان ایمفل کی ڈگریز کے لیے ہم انٹری ٹیسٹ کنڈکٹ کریں گے اس میں ریجسٹریشن کی آخری تاریخ سیمنٹین اگست ہے یہ انٹری ٹیسٹ جو ہے وہ ملٹیپل چائس ہوگا اس میں ففٹی پرسنٹ مارکس جو ہیں وہ آپ کے لیے پاسنگ مارکس ہیں ہنڈرڈ مارکس کا ملٹیپل چائس اگزائم ہوگا اور اس میں اس کی ریجسٹریشن کی لاسٹ تاریخ سیمنٹین اگست ہے یاد رکھنے مولی بات یہ ہے بی ایس کی جو ریجسٹریشن ہے اس کی لاسٹ تاریخ پچیس اگست ہے جبکہ ایمفل کی لاسٹ دیٹ ریجسٹریشن کی سیمنٹین اگست ہے آپ ہماری یورسٹیپ کو وزٹ کریں اور وہاں پہ آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں کس کیمپس میں یوکارڈا کا شاید پہلا کیمپس ہے جس میں ہوسٹل کی فسیلیٹیز ہیں بچوں کے لئے بھی اور بچیوں کے لئے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ پرانسپورٹ کی فسیلیٹی بھی ہے صبح کے وقت ایوکارڈا سے بس جو ہے وہ سٹوڈینٹس کو لے کے کمپس میں آتی ہے اور چھوٹی کے وقت یا آف ٹائم میں وہ واپس لے کے جاتی ہے اور اس کے علاوہ اس کمپس میں سائنس اور ریسرچ کلچر بہت آپ کہہ رہے ہیں آلہ پیمانے پہ ہے اور کمپس کو بنے ہوئے یہاں پہ صرف تین سال ہوئے ہیں جب سے یہ دوبارہ سے ایکڈیمک ایکٹیفٹیز شروع ہوئی ہیں اور یہاں پہ جو ساتھ سزا اکرام ہے ان کی ڈیڈیکیشن کا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نے انٹرنیشنل پروجیکٹ جو کہ یونیورسٹی کی تاریخ میں سب سے بڑا پروجیکٹ ہے یہ ساؤتھ ایشیا نیٹو جنہب وہ ہم نے رین کیا ہے اور اس کے جو ٹوٹل مالیت ہے تقریباً سیونٹی تری ملی جنگ روپیز ہمارے پاس ایڈمیشنل کے لیے جو پروسیجر ہے وہ آن لائن ہے ہمارے یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں وہاں پہ ایڈمیشنز کے اندر دونوں کٹیگریز ہیں ایک ہے انڈرگریجوئیٹ اور ایک ہے پوزگریجوئیٹ وہاں پہ سٹوڈنٹس اپنا پروفائل بناتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ڈاکومنٹس اور ڈیٹا انٹری کرتے ہیں کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں جن کا بتانا ضروری ہے چونکہ ایگریکلچر کی ڈگری کے اندر ایک کوٹہ ہے دیاتی اور شہری جس طرح ہمارے پرنسٹیپل صاحب نے بتایا دیاتی کوٹے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ڈومی سائل آپ کا دیات کا ہو بلکہ یہ ضروری ہے کہ آپ کا میٹرک کسی ایسے ٹاؤن سے ہو جو ڈسٹک نہ ہو فارز ایمپل ہمارے کیس میں ڈسٹک اوکارڈا کے اندر جتنے سکول ہے ان کے سٹوڈنٹس چاہے دیاتوں سے تعلق رکھتے ہوں وہ شہری کاؤنٹ کیا جائیں گے اور جو رنالہ خور سے یا کسی اور چھوٹے ٹاؤن سے تحصیل سے میٹرک کرتے ہیں وہ ہمارے پاس دیاتی گینے جاتے ہیں ہماری یورسٹی کی فیز جو ہے وہ آفورڈیبل ہے شروع میں اگر جب داخلہ ہوتا ہے تو فیز نشبتا زیادہ ہوتی ہے اور اگلی سمیسٹرز میں وہ فیز جو ہے وہ سٹیبل ہو جاتی ہے اور کام ہو جاتی ہے جنرلیس پیکنگر میں کہوں بی ایسی آنگ اگریکلچر کی تو وہ شروع میں تقیباً پینتیس ہزار ہے اور بعد میں وہ تھرٹی تھاؤزنڈ ہے تو شروع کی پہلی جو فیز ہے ایڈمیشن فیز یا فرس سمیسٹر کی فیز وہ آپ اکثر سٹوڈنٹس کو پوری جمع کرانی پڑتی ہے اور بعد میں ان کے یہ فسیلٹی ہے کہ وہ دو انسٹالمنٹس میں بھی فیز جمع کروا سکتے ہیں دیاتی علاقے چونکہ یہاں پہ زیادہ ہیں اکارا اور سائی وال میں اگر ہم فرق دیکھیں تو اکارا کی عبادی تقیباً تھری ملین ہے اور سائی وال کی جو ہے ٹوٹل پپولیشن ڈسٹرک کی وہ ٹو پانٹ فائی ملین ہے تو اتنے بڑے پپولیشن والے علاقے میں بہت زیادہ دیات ہیں ان دیاتوں کی لڑکیوں بچیوں کے لیے یہاں پہ یہ فسیلٹی ہے کہ جو زیادہ دور کی ہیں وہ ہمارے پاس آسٹل میں رہ سکتی ہیں یہاں پہ شاید ہی کوئی ایسا ادارہ ہو کارا زلہ کے اندر جہاں پہ بچیوں کے لیے اپنے یونسٹی کے یا کالوجز کے اچھے آسٹل ہو یہاں پہ سیکیورٹی کا انتظام بہت اچھا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ سٹوڈنٹس کی جو غیر نسابی سرگرمی ہیں ان کا میں انچارج ہوں ہمارے پاس الحمدللہ پندرہ قریب کلاب ہیں جن میں ڈیویٹس کراہ تیننات ڈراما سوسائٹی کلچرل ورثہ اور اس کے بعد بک ریڈنگ کلابز یہ سارے ہیلڈی کلابز ہیں جن میں یہاں کی بچے اور بچیاں آ کے لیڈرشپ سیکھتے ہیں اور وہ بہت اچھے طریقے سے فیڈ میں پرفارم کرتے ہیں تو اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے پاس جو فسیلٹیز ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ شاید کوئی ایسا ادارہ ہو جس کے تقیبہ نائنٹی نائن پرسنٹ ٹیچرز جو ہیں وہ پی ایس ڈی کوالیفائیڈ ہوں اور فارنڈ یونسٹی سے کوالیفائیڈ ہوں ہمارے سازہ جو اس کیمپس میں پڑھا رہے ہیں وہ امریکہ سے جرمنی چائنہ آسٹریلیا سے اور ہالینڈ سے پی ایس ڈی کر کے آئے ہیں تو اس علاقے کے سٹوڈنٹس کو یہ پیغام ہے کہ وہ آئیں اور وہ اگریکلچر یونسٹی کے اندر جو دنیا کی بہترین یونسٹیوں میں ہیں ان میں ایڈمیشن لیں اور اپنے اس ملک کے ذراعات کے مستقبل میں اپنا حصہ ڈالیں جی دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوگی جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ ذریعی یونسٹی فیصل آباد کا سب کیمپس ہے دپالپور اور اکارا کے درمیان رینالہ خرد کے قریب یہ کیمپس واقع ہے یہاں پہ 21 پروگرامز میں ایڈمیشن اوپن ہیں یہاں پہ خوبصورت بیلڈنگ ہے اور بچوں کے لئے ہوسٹل بھی ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں دپالپور جو ہے اس کے گرد و رواب میں زراعت بہت زیادہ کی جاتی ہے اور یہ ملٹی کروپڈ ایریا ہے یہاں کے لوگ جو ہیں وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ذریعی یونسٹی فیصل آباد کا یہ جو کیمپس ہے اس میں جو پڑھانے والے لوگ ہیں جس کو فیکلٹی بولتے ہیں وہ براڈ سے پی ایش ڈی ہولڈر ہیں وہ کم از کم جو ہے وہ جرمنی امریکہ سے پڑے ہوئے لوگ ہیں جب ہمارے بچے یہاں سے سراز دیکھیں گے وہ پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے جو زراعت کا سیکٹر ہے اس میں بہت اچھا پرفارم کر سکیں گے میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو میرے ان دوستوں کے لئے جنہوں نے ابھی ایف ایس ای باس کی ہے یا جو بی ایس ای کر چکے ہیں اور ایمفل کرنا چاہتے ہیں اپنی علاقے میں یہ فائدہ اٹھائیں گے یونیورسٹی آف اگری کلچر فیصل آباد سب کیمپس دیپالپور اکارا میں اب سب کو خوش آمدی تھا یہ کیمپس دو ہزار پانچ میں وزیراعظم پاکستان کے اکارا وزٹ کے موقع پر اناؤنس ہوا تھا اور یونیورسٹی آف اگری کلچر فیصل آباد کو اس کا منڈٹ ملا دو ہزار چھے میں اس کی پراپر اکڈائمک ایکٹیوٹیز شروع ہوئیں جو کہ دو ہزار دس تک دیپالپور میں یہ جاری رہی دو ہزار گیارہ میں کچھ ناغذی وجوہات کی بنا پر اس کیمپس کی جو اکڈائمک ایکٹیوٹیز تھی ان کو منصوخ کرنا پڑا اور ٹیچرز اور سٹوڈنٹس جو تھے ان کو فیصل آباد میں شفٹ کر دیا گیا دو ہزار پندرہ میں وزیراعظم پنجاب نے اور واج چانسلر صاحب کی ایک میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ یہ کیمپس جو ہے اس کو دوبارہ سے ریوائب کیا جائے اور اس سلسلے میں گورنمنٹ آف پنجاب نے اور دسٹرک کوکارا ایڈمسٹریشن نے رنالہ خود نے یہ چک پچیس ٹو ایل میں یہ جگہ الوکیٹ کی اور یہ تقیباً سیونٹی سیون اکٹس جو تھی یہ یونیورسٹی آف ہیگری کلچر کے نام ہوئی اس کے بعد گورنمنٹ آف پنجاب نے اس پروجیکٹ کے لیے ایک سید بنی جو کہ چار سو ترپن ملین روپیز تھی وہ ایلوکیٹ کیے اور دو سال کے کلیل عرصے میں یونیورسٹی آف ہیگری کلچر نے اس جگہ پہ ایک شاندار بلیڈنگ جس میں ہاسٹلز بھی ہیں بچوں کے اور ساتھ ریزنس کالومی ہے اور اکڈامک بلیڈنگ جس میں سٹیٹ آف دی آرٹ لیوالفریز ہیں لیکچر رومز ہیں لیکچر تھیٹر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد ہے بچوں کے کھرنے کے لیے ملٹی پرپس حال ہے تو یہ جو اکڑا ہے یہ اگری کلچر کے حوالے سے پاکستان میں ایک نمائم اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس میں ڈیری اور ملٹی کراپ جو سیکٹر ہے وہ بہت زیادہ ہے خصوصاً اس میں مکعی اور آلو کی فصل پورے پاکستان میں سب سے زیادہ یہاں پہ ہوتی ہے اور یہاں کے جو لوگ ہیں یہاں کے جو فارمرز ہیں ان میں زیادہ تعداد جو ہے وہ پروگریسیف فارمرز کی ہے تو اس سلسلے میں یا اس لیے اکڑا کو سلیکٹ کیا گیا تھا کہ یونیورسٹی آف اگری کلچر فیصل آباد کا سب کیمپس یہاں پر ہونا چاہیے تاکہ یہاں کی جو لوکل اس کو کہتے ہیں ریکوارمنٹس یا ڈیمانڈس ان کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ ریسرچ کی جائے آپ ٹو ڈیٹ ریسرچ کی جائے اور فارمرز کو ان کی دہلیز پہ ان کی جو پرابلمز ہیں ان کا سلوشن دیا جا سکے اس پہ ریسرچ کی جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کی جو ذری کہلیں ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جا سکے جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان ایک اگری کلچر ملک ہے ذری ملک ہے اور اس کا تقریباً ستر فیصد جو اس کی پاپولیشن ہے وہ تقریباً ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی زراد سے منسلک ہے اور یہ پاپولیشن ہم دیکھتے ہیں کہ روز بروز بڑھ رہی ہے اور اگر ہم اس پاپولیشن کو فیڈ کرنا ہے اس کے لیے زراد جو ہے وہ سب سے پہلے ہے اور ان کو اور اس جو پاپولیشن ہے عبادی کی ضروریات ہے اس کو پورا کرنے میں ہمیں اپنی جتنی بھی پروڈکشن ہے جس میں ڈیری پروڈکشن ہے اور کراپ پروڈکشن ہے اس کو بڑھانا ہے اور اس بڑھانے کے لیے ہمیں بہت سی نئی ٹیکنالوجیز کو ڈیوائز بھی کرنا ہے جو لوکل فارمرز ہیں ان کے ساتھ ہم میٹنگز کرتے ہیں ان کی ڈیفرینٹ قسم کے آپ کہلیں فارمرز ڈے مناتے ہیں سٹوڈنٹس ہم زیادہ تر اس ایریا سے ہیں لوکل ہیں اور یہ اس حوالے سے بھی اکارا ڈسٹرک لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جو لوکل لوگ تھے جو آپ کہلیں فارمن کمیونٹی نارملی وہ پور گرانوں سے ہوتی ہیں اور یہ جو سٹوڈنٹس ہیں یہ اگر فیصلہ باد میں یا کسی اور شہر میں جاتے ہیں تو اس کے لیے ہوسٹل کے اخراجات اور باقی اخراجات بہت زیادہ تو تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو طلبہ ہیں ان کے گھروں میں یہ ایڈیوکیشن یونیورسٹی آف ایگری کلچر سٹیٹ آف ای آرٹ ایڈیوکیشن یہاں پہ لے کے آئی ہے اور یونیورسٹی آف ایگری کلچر کا میں تھوڑا سر طارف کواہ دوں تو یہ ایگری کلچر کے حوالے سے دنیا کے جو ٹاپ فائی ہنڈر یونیورسٹی ہیں ان میں امیتا نام ہے اور پاکستان میں جو بھی ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کی یا منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی رینکنگز ہوتی ہیں اس میں گزشتہ دس سال سے یہ ٹاپ فائیف میں آ رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اکارا کے لوگوں کے لیے جنرل اور پنجاب کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح سے ہم کام کر رہے ہیں یہ جو سب کیمپس ہے انشاءاللہ اس علاقے کی ترقی کے لیے ایک آپ کہہ لیں بہت بڑا زلیہ ہوگا اس یونیورسٹی کا ایک طورہ امتیاز یہ بھی ہے کہ یہ غریب لوگوں خصوصاً جو دہی لوگ ہیں ان کو ہمیشہ ٹاپ پراریٹی میں رکھتے ہیں اسی لیے اس کا جو ایڈمیشن پراؤسس ہے وہ دوسری تمام یونیورسٹی سے بالکل علیہ دا ہے ہم لوگ سیونٹی فائی پرسنٹ وہ بچے لیتے ہیں جن کا جو بیگراؤنڈ ہے وہ دہی ہے اور ٹوئنٹی فائی پرسنٹ وہ بچے ہیں جو شہری علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کا بنیابی مقصد بھی یہی ہے کہ جو ڈپرائیوڈ پرسنس ہیں جو آپ کہہ لیں کہ غریب طوربہ ہیں وہ بھی تعلیم حاصل کر سکیں اور میں جو قریب قریب کے جتنے بھی ٹاؤنس ہیں جس میں حویلی لکھا ہے بسیرپور، دیپالپور، پتو کی اکارا کا جو سنٹرل ایریا ہے اس کے جو قریبی ویلیجز ہیں ساہی وال ان سب تمام لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس کیمپس کا وزیٹ کریں آج کل ہمارے ایڈمیشن جو ہیں وہ اوپن بھی ہیں اور میں ایک اور بتانا چاہوں گا کہ اس سال سے ہم نے تیرہ نئی ڈگرییاں جو ہیں وہ انیشیئٹ کی ہیں جس میں آٹھ ڈگرییاں جو ہیں وہ پیورلی ایگری کلچر کی ہیں اس میں ہم ایمفل لے کے آئے ہیں اور بیسک سائنسز میں ہم جو ایوننگ پروگرام لے کے آئے ہیں تاکہ جو بھی طلبہ دن کے وقت اگر وہ کئی کام کر رہے ہیں یا کسی جگہ پہ بھی ہیں پور ہیں تو وہ سیکنڈ ٹائم میں اپنی تعلیم کا مکمل کر سکیں میں تمام طلبہ کو جو نئی آنے والے ہیں ان سب کو خوشاندید کہتا ہوں موسیقی